اور اس بلات کی رات میں ایک سال کی سکین زمین پر اتار دے گا ایک سال اب کیا ہونا ہے کس نے منا ہے کس نے جینا ہے کس نے رزق حاصل کرنا ہے کس کی کمی ہے کس کی بیشی ہے تمام اب آسمان اول کے بلائکہ کے ہاتھ کی سمجھ دیاری انٹلیکٹ کن آلویز بیپ انٹو دیس سکرٹ بہلو دات ہوتا یہ ہے کہ یہ سکین جب ایمپلیمنٹ ہو رہے ہوتی یہ ایک سال تو کوئی صاحب جیزم کوئی سائیکوپیٹھ کوئی سپیشل پرسپشنز والا آجمی ہوا سونجھ لیتا ہے یہ تو آپ نے دیکھا ہو کہ بعض چائنواروں میں بھی حص ہے فرزاپل ایک مرگ سوہ کا مرگ جو ہے یہ بلائکہ کو ڈیٹھ لیتا ہے حریصہ رسول کی مطابق کتہ بگروں کو دیکھ لیتا ہے گرہ شیطان کو دیکھ لیتا ہے تو خاتیم حضرت کی سماعت اور بسارت میں کوئی سپیشل اثرات تو ہوں گے فیضا تو لگے میں یہ کہوں کہ مرگ کی آنکھ میں زردی جو ہے ضرور اس میں کوئی الٹرا وائلٹ ریز کا اثر ہوگا جسے شاید پرشتہ الٹرا وائلٹ ریز کے کانسپ سے نظر آجاتا ہے اور کسی چانور کی سفیدی میں اس قسم کی ریز ضرور ہوگی جو ایک ورشتے کو گریس پر لے لیتی ہے تو یقیناً بعض انسان بھی جب ہوا سے ظاہرہ سے گزر لے ہیں تو ان کی سماعت اور ان کی بسارت میں ایسے ایفیکٹس آ جاتے ہیں کہ جب چلتے ہوئے وہ کسی سے کسی ایونٹ پر دسترست رکھ لیتے ہیں کسی واقعے کو دیکھ رہے تھے جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کے دن پیش کر رہے تھے کیونکہ یہ بہت قادر ہے شورش کاشمیری اور محمد علی جہور اپنے زمانے کے سب سے کنفرمد مجزوب کے پاس حضرت سید حضرت مولان تاجدین نادبور کے پاس گئے تو مولانا نے دیکھتے کہا کہا تم یہاں کہا تم تو پھارٹکتے پیچھے ہو تم تو پھارٹکتے پیچھے ہو تو ان دولوں حضرت پڑے احضار ہوئے کہ کیا کہہ رہے ہیں ہم پھارٹکتے پیچھے اپنے ان سے ملنے آئے ہیں تو جب قلت کے گئے تو رولت ایکٹ کے تیل دونوں جیل میں بات ہوئے ہیں تب ان کو سمجھ آئیے کہ بچیوب جو کہا اس نے کو پاس دستر آگے کی دیکھ لیٹی اور وہ ان سے بار بار کہہ رہا ہے دونوں پھارٹکتے پیچھے ہو ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جہاں human psyche اپنے دباؤ کی وجہ سے اپنے نارمل ایکٹیوٹیز کو شور کر اپنارمل ایکٹیوٹیز کو بڑھ رہا ہے اسیترا جب سب نارمل ایکٹیوٹیز کو انسان بڑھتا ہے تو ہی رسکرائنس پیدا ہوتے ہیں برداری جرائن کی پیشنا بن جاتا ہے انسانی سینگ اور سب نارمل ایکٹیوٹیز کو دہام چلا رہا ہے خاتم ادرا پیشنگوئیوں کو جاننا ضرور لیترا آپ کا بے تجسس ہو مگر یہ آج سے شروع نہیں ہوئی تو بہت طرح زمان کی بات ہے کہ انسان اس زمین پر رہتا ہوا اس انسان زمین کی انجام کی بارے میں غور فکر کرتا رہا ہے مالوات کا کتنی بھی کام تھی مگر ایک سورس جو ہے انفرمیشن کی ہمیشہ موجود نہیں اور وہ اللہ خود تھا انسان کو آنے والے وقتوں سے دھراتا جو حضرت نو علیہ السلام تستی پر بیٹھے اپنے باقی مالا ساتھیوں کے ساتھ تو اللہ نے ان سے ایک بات ہے کہ اے نو تجھے تو میں نے بچا لیا اور تیرے ساتھیوں کو یہ نیکو کاروں میں سے دھر مگر یاد رکھنا کہ یہ تیری اولاد جسے لوگ پھر کفر کریں اور پھر گناہوں پر تکار کریں اور میری ذات میں بتوں کو شریک کریں تو یاد رکھنا کہ پھر میں ایسی ہی بڑی سزا ان کو ضرور ہوں حضرت حضرت ایک بہت بڑی تباہی کی بن بنیاد اس قول میں پڑے پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حوانیوں نے کہا کہ یاد ربی اللہ ہنے کوئی ایسی سمود کو دو کہ ہم واقعی اللہ کے پارے ہیں اور تو اللہ کا واقعی سچا نبی ہے تو دعا کر کہ اللہ ہمارے لئے خان نعمت اتارے آسمان سے ہم اسے کھائیں اور شکر کریں اللہ مانزل علینا وعدتا من السوائے و تکونو لنا اید لنا اول لنا و آخر لنا و آیتا منکا لازمنا و انتا خیر و رازکی اللہ نے کہا ٹھیک ہے اتار تک اتار تک بلو جب تم مجھ پہ اتنی بڑی حجت کو طلب کر رہے ہو خان نعمت کو آسمان سے اتارتا دوارہ مقصد ہے تو ات میں اتاروں تم کھاؤ تم کھاؤ گے بھی تم کبھی پھر بھوکے بھی نہیں رہو گے تمہیں آسائشات دنیا ضرور اتنا یاد رکھو کہ پھر کچھ سزا میں تمہارے ہاتھوں تمہیں زمین پر جنگ عظیم اول اور دوم اس بات کی مکمل شہادت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شہادت کی ہے کہ جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد جو یورپین سائیکی تھی یا اسوی اقوام کی سائیکی تھی وہ بہترین کو مائل دیتے ہیں بلکہ وہ خدا سے اور آگے گزر گئے زیادہ طبائع و حراقت و بربادی کو بڑے اور ایمام رخصت ہو گیا اور تمام اقوام مغرب جو ہیں وہ خدا کو ایک پسنل آوٹسائیڈر سمجھنے لگے انتہ انہوں نے کہا کہ اللہ اگر ہماری بات مانتا ہے تو ٹھیک اللہ رہے پورا ہی شکھ بھی ساتھ اوٹسائیڈر ساتھ ہم کافی ہیں ہم کافی ہیں اپنی دنیا کو سمار دیں خاتین حضرات وہ پیشنگوی ابھی تک قائم ہے اس عذاب کی خبر پاڑ تک اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ پیشنگوی جو آئین اور وہ فتنہ آخر زمان کیا ہے زمان آپ کو بتاتا چلو کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ نے بہت سارے چیزوں کو فتنہ فرمایا فتنہ آخر زمان عورت ہے فرمایا فتنہ آخر زمان مال ہے فرمایا فتنہ آخر زمان دین سے بے رحمتی ہے وہن ہے فرمایا فتنہ آخر زمان بہت کچھ ہے مگر ایک بہت بڑے فتنے کو فائرلی انہوں نے آخری زمان کا فتنہ ملا یہ باقی تمام کتنے انسانی اندنیچور لائف پر اثر انداز ہوتے ہیں بگر یہ فتنہ آخر زمان ہے یہ انسان کے بنیادی عقیدہ بنیادی اعتبار خداون پر اثر انداز ہوتا ہے اس لیے اول اور آخر تمام پیانبران قدس نے اس کا ذکر کیا حضرت دانیان نے کیا یسیان نے کیا حضرت عیسی نے کیا حضرت موسی نے کیا اور سرکار کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم احرار پرافیس اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے یہ دمین بنی ہے کہ انتدائے حال جو بہت قرآن لوگ تھے ایش جو پرافیس تھے ان کا کہنا بہت بڑی جن اس وقت ہوگی جب ایک جیو سٹیٹ دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے کہ زمانہ آخر اس وقت آئے گا جب یہ ریاست دنیا میں قائم ہو جائے اور دنیا میں یہ ریاست قائم ہو جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ فائنل مسیح جب کو تھوڑا سا آپ کو بتا دو کہ فائنل مسیح اس وقت آئے گا جب میڈل ایس میں یہودی سلطنت کھانی ہو جائے اور حضرات اگران اتفاق دیکھئے کہ یہودی سلطنت کھانی اور وہ بھی کسی فائنل مسیح کا انتظار کر اگر آگے پڑھتے ہوئے آپ بہت سالی عجی وہ غریب پیشنگوئی اسے واسطہ کرے گا اصل سے بھی اور نکل سے بھی پھر ایک تجزیہ میں آپ کو جیش کر دی بائبل میں پیشنگوئی آگے اور کہ نوٹ پہلے کو آپ یہ دیکھا کہ یہودیوں کی پیشنگوئی یہ تھی کہ جب ایک جیو سٹیٹ قائم ہو جائے گی جب ایک یہودی سلطنت قائم ہو جائے گی تو ایک فائنل مسیح کا نظر ہو گا اب بائبل نے اس کے جو پیشنگوئی تھی وہ کھو اسی اس سے ڈیفرنٹ ہے فرما کہ شمال سے شمال شہنشاہ اور جنوب شہنشاہ دونوں طرف سے اسرائیل کے حملہ کرے اسرائیل سے ان کی جن ہوگی اور اسرائیل مکمل دبا ہوگا ہے یہ بائبل کے قریب کے دن ریپیٹ ہوئی گیا پیشنگوئی بار بار کہ شمال بادشاہ اور جنوب بادشاہ دون اطراف سے اسرائیل پر حملہ کریں اور وادی سیون بن تبای اور حراکت کا بہت برا منظر ہوگا اور یہ تباہ یہ یاد رکھ بارشاہ بارشاہ کوئی لکھی ہوئی آئے کہ تیرے دلائی لامہ کے بعد کوئی دلائی لامہ نہیں اور یہ زمین کے انجام کی نشانی تیروں دلائی لامہ آکے ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد کوئی دلائی لامہ نہیں یہ پہلے کے بعد کہ تیروں دلائی لامہ اگر آپ نے چھین ہدا تھا پڑا ہوتے بعد کا تو یہ آخری دلائی لامہ تھا اور اس کے بعد ابھی تک کوئی دلائی لامہ تھا جو سرکاری سا وطہ میں تیبت پر بیٹھا اور پھر اس پیشنگوئی میں آیا کہ بودھ مت کی پوری عمر پچیس سو برس ہے پچیس سو برس کے بعد بودھ مت باقی نہیں رہے گا یہ تواب دے دیئے کہ مہاتمہ وہ پچیس سو برس ہو اور وہ زمانہ ختم ہو گیا جس وقت تک یہ پیشنگوئی جاری ہونی ہے تو یہ بھی یہ بھی آسار جوہے کچھ اچھے نہیں لگتا ویسے تو مومن خان مومن نے کہا کہ اس بودھ کی ابتدائے جوانی مراد ہے مومن کچھ اور فتنہ آخر زمان ہے تو شائروں کا فتنہ آخر زمان تو کچھ اور ہوتا ہے وگر کتاب کا فتنہ آخر زمان کچھ اور تو خاتی مہدرات ہندو ٹریڈیشنز میں پرانہ سے میں ایک پری پرانی پیشنگوئی لکھی ہوئی آئیں کہ چار وطر ہیں زمانوں کے اور آخری وطر جو ہے کالکی وطرہ ان کے یقین میں کالکی کالی کا وطر ہے یہ جنگ و جلل اور زمانے کا آخری وطر ہے اور کالکی وطرہ میں زمانے کا اختتام ہونا ہے کالکی یق جو ہے وہ بھی اس کا بھی وقت پورا آ چکا ہے اور کالکی وطر میں بھی انہوں نے عرب کے پیمبر کی پیشنگوئی کا سہارا لیا اور کہا کہ عرب میں ایک اوٹ سہار پیمبر ایسا ہوگا کہ جس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں کتاب ہوئی اور وہ زمانے کو ساپ کرے گا اتحاقا یہ بھی وقت آ کے گزر چکا اور کالکی وطر بھی اپنے اختتامی دور سے گزر آگا سانٹی بیٹیریز کو لیجئے یا آپ پرانے زمانے میں ایسٹالوجی پہنچا تو براسیس قدیم بیبلون کا سب سے بڑا حالق انہوں نے سائنسی توجیحات کی بنا پر جو فیصلے دیئے ہوئے ہیں اس میں زمانے کا آخر اکیس سو ساٹھ اکیس سو ساٹھ سے آگے زمانے نہیں جانتا ان کے حساب کینگ سورید نے اسی طبائی کی واج کرنے کی خان دعوی زور میں تو بہت بڑے بڑے پیلرز تعمیر کیے جس سے میں آنے والے وقتوں کے آلام و مسائب کو دیکھ سکتا تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ میں آنے والی طبائی کو سوم لوں گا اور اپنے ملک کو بچانا اسی زمانے میں یہ جو احران میں نسل ہیں یہ خاند تعمیرات نہیں ہیں بلکہ علم حد کے متفقہ